اور یہ کتنی بدبختی ہے کہ امتی بیٹھ کے نبی کا علم تول رہے ہیں ایر کہتا ہے سیر ہے دوسرا کہتا ہے سوا سیر ہے تیسرا کہتا ہے ایک چھٹاں کرو ڈالو کس کو تول رہے ہو شرم نہیں آتی سنار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے منوں اور ٹنوں کا حساب تو نہیں ہو سکتا اکل کے ترازو پہ مجھے شوق آئے تو میں آپ کو تول لوں آپ کو شوق آئے جائے چلو مجھے تول لو لیکن جو نبیوں کا بھی امام ہو بھلا اسے تولا جا سکتا ہے میں تو اپنے سیدھے لہجے میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہو آشکاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مقادتی تو ساہور ڈٹھا ساہور ڈٹھا تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے صدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا اور اقبال کہتا ہے تم نے یوسف کو کوئے میں دیکھا تو کیا دیکھا ارے نادان جو متلک تھا مقید کر دیا تمہا تم ابھی تک کنان کے کوئے میں ڈھوڑ رہا ہے وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوئے تو اللہ وسط نظر دے دے اور اللہ عدب نصیب فرما دے میرے والدِ گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے فرمایا کرتے تھے یار نبی تو بہت بلند اور عظیم المرتبت ہستی ہے اور لوگ نزا کھڑا کر کے بیٹھ گئے اور ان کو تولنے لگے کبھی علم کو تولتے ہیں کبھی نظر کو تولتے ہیں کبھی کمالات اور اختیارات کا وزن کرتے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ نبی تو نبی رہا نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہور جب میاں بیوی گھر میں علچتے ہیں تو وہ جنت سے دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے اور آواز بھی دیتی ہے کہا تالا کیلا تیری خرابی ہو اسے کیوں تنگ کرتی ہے یہ تو تھوڑے جن تیرے پاس مہمان ہے یہ تو میرا شہر ہے کہاں سے دیکھتی ہے جنت سے اور جنت کہاں ہے صدرہ سے آگے اور وہاں سے ہور دیکھتی ہے وزرگوں کے یہ لفظ ہوتے تھے کہ ہور کون ہے میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی تو فرمایا کرتے تھے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی کی نگاہوں کا یہ کمال ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے یاروں مدینہ تو دور ہی نہیں ہے تو بدبختی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ وہ اپنے عقل کے ترازو پہ نبیوں کو تولنے لگ جائے یہ ہمارے ساتھ اقبال کہتا ہے جو ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں ہم سے بیگانہ کرتی ہے یار کوئی بیٹا باپ کو تولنے لگے اور کہے کہ میرے باپ کے پاس یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں تو مجھے بتاؤ کہ باپ کی نظر شفقت سے محروم نہیں ہو جائے گا اور امتی تولنے لگے نبی کو تو اس کے پلے کچھ رہے گا آزم چشتی کا لہجہ تو سادہ ہے لیکن بڑا دل نشین ہے وہ کہتا ہے یار نو میلی آکھنا ویکھی نہیں تا مرسیں کافر ہو گے تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا اگر وہاں تیری آنکھ کا جو ہے وہ گوشہ بھی بھٹک گیا تو تیرے پلے کچھ نہیں رہے گا یہاں تو سانس بھی ہتیار سے لیا جاتا ہے یہ اتنی نازک بارگاہ ہے عزت بخاری کا شعر ہے اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا عدب گاہست زیر آسمان از عرش نازکتا نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی جا یہاں تو جنید بغدادی اور با یزید بستامی آئیں وہ بھی سانسوں کو روک کے آئے ہیں اللہ اکبر وہ بھی سانسوں کا شور کہتے ہیں کہیں بید بھی نہ ہو جائے ایک بزرگ تھے ساری زندگی مدینہ المنورہ کی یاد میں تڑپتے رہے کہ کہیں وہ دیارے نور نصیب ہو جائے حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضری نصیب ہو عمر کے آخر حصے میں مقدر جاگہ اور دیارے حبیب کی حاضری نصیب ہو تلامزہ مریدین کا حلقہ ساتھ تھا اور قدم قدم پہ آنسوں ٹپکتے ہیں اللہ آپ کو نصیب کرے جب یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا ویزا لگ گیا ہے تو پھر آنسوں نہیں تھمتے ہیں پھر ہر دن اور ہر لمحہ اور ہر سانس ایک محک لیے ہوئے تلو ہوتی ہے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے تو پھر قدم قدم پہ آنسوں وارفتگی کیفیات کا جہاں جب حضور کے شہر نور میں پہنچتے ہیں اور روزہ انور کے پاس جاتے ہیں مواجہ شریف کے روبرو حاضر ہوتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے رکے اور آگے بھڑ گئے تلامزہ اور مریدین کا خیال کچھ اور تھا کہ عمر بھر کی حسرتیں ہیں کتنے دکھڑے ہیں جن کی گھٹڑی باندھ کے لائے ہیں حضور کے سامنے رکھیں گے تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا لیکن یہ چند لمحے رکے اور آگے بھڑ گئے مریدین کی توقع کچھ اور تھی انہیں حیرت ہوئی ہر شخص کی کیفیت اپنی ہوتی ہے ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ایک بڑا حضور کے روزہ انور کے قریب سے گزرنے لگا تو اپنے بھڑاپے کو آواز دیتا ہے پکارتا ہے کہ اے بڑاپے تو نے مجھے کہاں کہاں نہیں گرایا اور میرے ساتھ کیا کیا ستم نہیں ڈھائے آج تو کہاں چلا گیا ہے اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا تو ایک کیفیت یہ بھی ہے لیکن اس کی کیفیت نرالی تھی کہ دو لمحوں کے لئے رکے اور آگے بھڑ گئے خیر تلامیزانی موریدین نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی ہمارا خیال تھا کہ بچپن سے سلکتے ہوئے روتے ہوئے اور مدینہ کے انتظار میں تڑپتے ہوئے زندگی گزری تو آج موقع آیا ہے تو دل کی حسرتیں نکالیں گے پتہ نے کتنی گٹھنیاں بھاند کے لائے ہیں دکھوں کی جو حضور کے سامنے کھولیں گے لیکن ظہوری کہتا ہے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے اور ایک شاعر بولا یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں تو کہا حضرت سمجھ نہیں آئی تو فرمانے لگے تم نے اب پوچھ لیا تو سنو میں نے سانس روکنے کی مشک کی ہوئی تھی جتنی دیر تک سانس رکا رہا حضور کے روح بروح کھڑا رہا جب سانس چلنے لگا تو میں آگے بڑھ گیا کہیں سانسوں کا شور بید بھی نہ بن جائے محبت والوں کے تو یہ انداز ہوا کرتے ہیں پیار والوں کے تو یہ طریقے ہوتے ہیں اور کہاں کہ ترازو گاڑے جا رہے ہیں اور اس کو تولہ جا رہا ہے جو تولہ نہیں جا سکتا اس کو ناپا جا رہا ہے جو ناپا نہیں جا سکتا تو محبتوں کا فقدان ہو گیا اور سینے سے وہ نور چھن گیا اور نقصان ہو گیا آئیے دوبارہ سے اس پیار کی جوت کو جگائیں اور حضور سے تعلق کو مضبوط کریں ایسے لوگوں کی طرف ٹیڑی نظر سے بھی نہ دیکھیں لٹ جائیں گے کچھ پلے نہیں رہے گا حضور علیہ السلام کے حوالے سے انتہائی حساس ہو جائیں اور اپنے آقا و مولا کے ساتھ بلا مشروط محبت کریں اور حضور علیہ السلام سے الفت کا ربط اور رشتہ ایسا جوڑ لیں جو لا زوال ہو اور کبھی ٹوٹنے نہ پائے آلہ حضرت تو کہتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے وہ کہتے ہیں یہ چراغ تو ہم قبر میں بھی لے کے جا رہے ہیں اس لیے کہ اس قبر میں بھی اجالہ ہوگا تو عشق رسول کا ہوگا دل دے دیوے دی رشنائی میاں صاحب بولے دل دے دیوے دی رشنائی جاوے وچ زمینہ تو اس روشنی نے دنیا میں بھی اجالے کرنے ہیں اور قبر میں بھی اجالے کرنے ہیں مجھے یاد آئے شیخ عبدالحق مہدر سے دیل بھی فرماتے ہیں جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے جی چاہتے ہیں زندہ ہی قبر میں چلے جائیں اللہ اکبر اس لیے کہ وہاں حضور آئیں گے یہ تو محبت والوں کی بولی ہے یہ تو پیار والوں کا انداز ہے تو حضور علیہ السلام کی محبت حضور کا پیار ایک مومن کے سینے کا زیوہ ہے یار یہ تو وہ محبوب ہیں جو صرف انسانوں کے محبوب نہیں ہیں بلکہ کائنات کی ہر شیعہ کے محبوب محبوب دو عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ تمہیں پیار کی ایک کہانی سناو مسجد نبوی کا ماحول ہے حجومِ عاشقہ ہے صحابہ بیٹھے ہیں آقا کریم ممبر پہ جلوہ فراز ہونے لگے تو ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگے کوئی سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے صحابہ دائیں بہن دیکھا لیکن رونے والا نظر نہیں آیا اور صحابہ حیر میں مبتلا ہیں کہ رونے والے کی کیفیت یہ ہے کنا قتل خلوج جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ گیا ہو تو وہ اونٹنی چیختی ہے اس طرح رونے والا اس درد سے روتا ہے دائیں بائیں دیکھتے ہیں رونے والا نظر بھی نہیں آتا فنازل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الممبر حضور ممبر سے نیچے تشریف لاتے ایک سمجھ چل دیئے خجور کا ایک خوشک تنہ پڑا ہوا تھا حضور علیہ السلام نے اس پر دست برکت اور دست شفقت پھیرنا شروع کر دیئی اور اس کی گگی بند گئی جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کو ملے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس خوشک تنے سے اس طرح کی آوازیں آنے لگتے ہیں آج پہلا موقع تھا کہ حضور ممبر پر جلوہ فراز ہوئے تھے اور پہلے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول کریم واضح فرمایا کرتے تھے ممبر بنایا گیا تو اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا اور یہ حضور کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکتے ہیں اور ایسے روتا تھا جس طرح بچے بلک کے روتے ہیں یہ اونٹنی بچہ گم کر بیٹھتی ہے تو رو وہ روتی ہے تو حضور علیہ السلام نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کو تسلی دیتے رہے آہستہ آہستہ اس کی آواز تھمی پھر حضور دوبارہ ممبر پر تشریف لائے اور آقا کریم میں صحابہ کے چہروں پر استجاب دیکھا حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے یہ کیا منظر ہوا کہ ایک درخت رو رہا ہے تو آقا کریم علیہ السلام فرمانے لگے لَوْ لَمْ أَفْلْ هَا قَاظَ لَحَنَّ إِلَىٰ يَوْمَ الْقَيَامَةِ اے صحابہ اگر ممبر سے اتر کے اپنے آش کے ذار کو یوں تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک روتا رہی آپ کو پہلہóg وزنیتا